بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسی عدیہ رسول اللہ بلالکو اصحابی کے ایسی عدیہ حبیب اللہ السلام علیکم ایسی عمید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے رومانی امبیسی کے سوال جواب ہے کہ رومانی امبیسی میں آج کل کون سے سوال پوچھے جا رہے ہیں لوگ کس طرح ان کا جواب دے رہے ہیں زیادہ سوال پوچھے جا رہے ہیں یا کم سوال پوچھے جا رہے ہیں ان سب چیزوں پر ہم نے بات کرنی گئے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاری شائع ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل والے ایک ایسی کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے ہیں اپنے ٹوپک سے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چھ سات دن لگاتار ویڈیو نہیں آسکی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک تو جن کی اپائنمنٹ میں نے بک کرنی تھی جن کا اپلائی کیا ہوا تھا اس میں بھی ایزی تھا اور نمبر ٹو تھوڑی طبیعت بھی خراب تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس کے لئے معذرت ہے گروپوں میں بہت سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ امجد بھائی کوئی اپ ڈیڈ نہیں آ رہی اور یوٹیوب چینل پہ بھی بہت سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ امجد بھائی کہاں چلے گئے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے لیکن بس وہ آپ کو بتا ہے کہ طبیعت بھی کئی بھار خراب ہو جاتی ہے اور کئی بھار ورک کا لوڑ اتنا ہو جاتا ہے کہ بندہ ویڈیو نہیں بنا سکتا لیکن انشاءاللہ اتالہ میں کوشش کروں گا ریگلر آپ کو اپ ڈیٹ بھی دیتا رہوں اور آپ کے ساتھ جڑا رہوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کل رومانی امبیسی میں کون سے سوال ہو رہے ہیں میں نے تقریباً کوئی دس بارہ ویڈیو اور ایڈی بنائی ہے اس چیز پہ کہ رومانی امبیسی میں آج کل کون سے سوال ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی آئے دین نئے سوال چینج ہو جاتے ہیں آئے دین ان کا ٹیسٹ چینج ہوتا رہتا ہے کوکو الگ سوال کرتا ہے جو نئے ویڈیو آفیس ہے وہ الگ سوال کرتا ہے اس لئے میں نے دونوں کے الگ الگ جو انٹرویو ہوئے وہ میں نے لکھ لیئے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے کس کو انٹرویو دینے کہ آپ نے آیا کوکو کو انٹرویو دینے یا نئے امبیسیڈر کو آپ نے انٹرویو دینے تاکہ آپ کا اس میں فائدہ ہو سکے تو آپ کا ٹائمز آیا کیے بغیر میں نے کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں ہم ان پر ڈریکٹ ہی آ جاتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے ککو کی ایک لڑکا ہے اس نے کل انٹرویو دیا ہے ککو کو اور اس نے پورا انٹرویو ہمیں گروب میں بھی سینڈ کیا مجھے پرسنل بھی سینڈ کیا کہ امجد بھائی آج کل ککو یہ سوال کر رہے اور کس طرح وہ سوال کر رہے آپ کو تھوڑا آئیڈیا بھی ہوگا کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سوال کس طرح کیا جاتا ہے وہ تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سب سے پہلے جی کہتا ہے جب امجد بھائی میں بیٹھا ہوں جا کے وہاں پہ تو اس نے میرے سے سوال کیا ہے ہاو آئیڈیا کہ آپ کیسے ہو تو میں نے بتایا آئی ایم فائن سر ٹھینکس ہاو آئیڈیا اس کے بعد اس نے سوال کیا ہے جی وٹ ہی یور ایج کہ آپ کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے تو اس نے بتایا سر آئی ایم تھٹی ایر اوڈ یعنی میری صاحب عمر جو ہے وہ تیس سال ہے اس کے بعد اس نے اسے پوچھا ہے آئی ایم میریڈ تو اس نے بولا ہے yes sir آئی ایم میریڈ مینز کہ آپ شادی شدہ ہو تو اس نے بولا yes آئی ایم میریڈ اس کے بعد اس نے پوچھا ہے کہ how many kids do you have کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو اس نے بولا ہے کہ I have two kids اس کے بعد اس نے پوچھا ہے کہ boys or girls تو اس نے بولا ہے اگر سے one girl and one boy اس کے بعد اس نے وہ بڑا کہتا ہسنے لگ پڑا ہے اور میرے سے اس نے بڑا عجیب سا سوال کیا now you stop kid کہ اب آپ نے بچوں کا جو سنسلہ ہے اس کو روک دیا ہے کہ نہیں روکا تو کہتا ہے جی میں نے آپ کے سے جواب دیا yes I stop پھر اس نے ہس کے بولا ہے why you stop یعنی یہ آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں وہ جو آپ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں بلکل بچوں والے سوال ہو رہے ہوتے ہیں کوئی اتنا وہ پینک ہونے والے سوال کوکو آپ سے نہیں کر رہا ہوتا وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ تھوڑا سا گھل مل جائیں بولا دو بچے ہیں پھر اس نے پوچھا جی وہ لڑکی ہے یا لڑکا اس نے بولا جی ایک لڑکی ایک لڑکا اس نے بولا جی آپ آپ نے بس کر دیا اس نے بولا جی میں نے بس کر دیا ہے پھر آگے سے وہ ہس کے کہہ رہا ہے جی آپ نے بس کیوں کر دیا ہے یعنی بلکل ہی وہ پرسنل جا کے سوال کر رہا ہے ٹھیک ہے نا جو کہ ایک جب انٹرویو آپ کا پروپر سٹریک انٹرویو ہوتا ہے اس میں یہ سوال نہیں کی جاتے ٹورہ پوائنٹ بات کی جاتی ہے کہ آپ رومانیا کیوں جا رہے ہیں ایٹی سیو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ بہت فنی وی میں کہتا ہوں جب ہی میرا انٹرویو ہوئے اور وہ ہستا رہے میرے ساتھ اور میرا انٹرویو لیتا رہے یہ میرے سے اس نے سوال کیا تقریبا یہ بنتے ہیں سوال تو ایک دو بنتے ہیں لیکن یہ اگر پورا ہم اس کو آن این ایوریج دیکھیں تقریبا آٹھ نو سوال بنتے ہیں جو اس بھائی سے پوچھے گئے یہ میں کوکو کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد ہم دوسرے بندے پہ آ جاتے ہیں جو کہ نیو ویزا آفیسر آیا ہوئے اس کو بھی اسی دن لڑکے نے انٹرویو دیا تو جو سوال ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے سب سے پہلے سوال کیا جی why are you going Romania آپ رومانیا کیوں جا رہے ہو تو اس نے بتایا جی I am going Romania forward and make my future bright جو بھی آوٹ ہے اور آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اس نے سوال کر لیا جی why you choose Romania یعنی کہ وہ جو بیسیکلی سوال ہوتا ہے میں ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ why you choose Romania جس کو آپ نے اچھے سے گریپ کر کے جانے ہیں تاکہ اللہ نہ کرے کل کو اس سوال کی وجہ سے آپ پھز جاؤں یہ بہت ہی زیادہ important سوال ہے why you choose Romania ہر بندے نے اس کا اپنا ایک اچھا سا جواب یاد کر کے جانے ہیں میں ہر روز کہہ چکا ہوں ہر ویڈیو میں کہہ چکا ہوں why you choose Romania کہ آپ نے ایک اچھا سا authentic جواب آپ نے یاد کر کے جانے ہیں یا اس کو اپنے مائن میں رکھ کے جانے ہیں اس کے بعد اس نے سوال کیا جی who select for this job کہ آپ کو اس جوب کے لیے کس نے select کیا یہ دیکھیں تھوڑا الگ سوال آ گیا تھوڑا اس نے taste change کر دیا who select you for this job تو اس نے بولا ہے کہ جی company owner select me تو اس نے بولا ہے جی how you select for this job یعنی پہلے اس نے بولا ہے کہ آپ کو کس نے select کیا ہے تو اس نے پھر بولا ہے جی میرے company کے owner نے select کیا ہے this job ہر بندے کا الگ ہوتا ہے کسی بندے نے یہاں پاکستان سے پلائی کیا ہوتا ہے کسی بندے نے رومانیا سے پلائی کیا ہوتا ہے اپنے حساب سے آپ نے اس کا جواب دینے ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سوال اس نے کیا ہے do you have any plan to run away from رومانیا and going Italy and Spain کہ آپ کا کوئی ایسا plan ہے کہ رومانیا آپ جاؤ اور رومانیا سے آگے بھاگ جاؤ یہ وہی important سوال جو میں ہر بار کہا چکا ہوں کہ why you choose رومانیا do you have any plan to jump over to رومانیا illegal migrate بھی کہہ سکتا ہے اس کو یا run away بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے الگ الگ وہ سوال اس کے کر سکتا ہے بنا کے لیکن جواب اس کا آپ نے ایک ہی دینا ہے کہ وہ ہر بار میں نے ویڈیو میں بتایا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کا یہ جواب جو ہے نا الگ ہو تاکہ اس کو یہ نہ لگے یہ بندے رٹا لگا کے ہے پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی تو میرے گروپ ہیں میں نے نیچے لکھ دیا ہوتا ہے آپ وہ جوائن کر کے جو بھی آپ کو سوال کی سمجھ نہیں آرہی یہاں کو جو جواب نہیں سمجھ آرہا وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو گروپ کے سینئر بندے بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ والی بات نہیں ہے اس کے بعد جی اس نے سوال کی ہے do you travel before کہ آپ نے پہلے کبھی سفر کی ہے یعنی کسی اور کنٹری میں گئے ہو اس طرح یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ do you travel before کہ آپ پہلے رومانیاں گئے ہو یا کسی اور کنٹری میں گئے ہو اگر تو آپ گئے ہو تو آپ کہہ سکتے ہو yes I travel دوبائی سعودیا رومانیا اٹلی جہاں بھی آپ چاہو جہاں آپ گئے ہو آپ کہہ سکتے ہو yes میں نے travel کیا ہے اور اگر آپ نے travel کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ چیز اپنے نوٹ رکھیں ذہن میں کہ آپ کو آپ کا دوسرا passport بھی چاہیے ہوگا جس پر سٹیمپ لگیوں گے سپوز آپ نے دس سال پہلے fly کیا عمرے کے لیے بے شک کیوں نہیں کیا لیکن اگر آپ ایک passport لے کے جاؤ گے آپ پھاس جاؤ گے آپ کو چاہیے اپنے دونوں passport لے کے جانے اگر آپ کے پاس تین passport ہے آپ تین لے کے جائیں اگر آپ کے پاس چار passport ہے آپ چار لے کے جائیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے record جو ہے وہ لازمی چیک کرتے ہیں تو کوشش کریں اگر آپ کی travel history ہے اس کا کو فائدہ بھی ہوتا ہے وہ ساتھ میں آپ لازمی رکھا کریں اس کے بعد ایک اور سوال اس نے بڑا importance ہا کیا do you have any concern about رومانیا کہ آپ کے رومانیا کے بارے میں کیا خدشات ہیں یا آپ رومانیا کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں یا وہاں جا کے آپ کے لیے کوئی مسئلہ مسئلہ پیدا ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا نہیں نہیں میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کا جو environment ہے وہ change ہوگا وہاں کا weather change ہوگا food change ہوگا آپ کا rent sense change ہوگا تو آپ نے اس طرح جواب دینا ہے yes I have few concern about رومانیا ٹھیک ہے the food will be change the weather will be change اس طرح انگر کے آپ نے دو چار چیزیں گناہ دینی ہے کہ اس کو لگے ہاں بھی اس بندے کے اندر اتنی common sense ہے کہ اس کو آئیڈیا ہے کہ وہاں جا کے مجھے یہ یہ مشکلات آ سکتی ہیں اس کے بعد اس نے ایک جو last حصے سوال کیا جو کہ again میں کہہ رہا ہوں کہ very important سوال ہے آپ لوگوں نے جتنا اس کو اچھے سے prepare کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اگر آپ اس کو like light لیں گے کہیں گے ٹھیک ہے جی کسی سے کرتا ہے کسی سے نہیں کرتا تو آپ کے لئے مسئلہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ آج کال آپ کو پتا ہے کہ ادھر یوکرین میں جنگ چر رہی ہے اس کے بعد یہ غزہ والا کام بھی آپ کو پتا ہے چر رہے تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ تار یہی سوال کو بار بار لا رہا ہے کہ آپ کتنا ٹائم رومانیا میں رکیں گے یعنی کہ اگر آپ آج آپ جا رہے ہو تو کتنی دیر آپ رومانیا میں stay کروگے تو یہ بھی تھوڑا الگ سوال ہے تو آپ نے اس کا اچھے سے prepare کرنا ہے اپنے اپنا contract check کرنا ہے اگر آپ کا سال کا contract ہے تو آپ نے ایک سال کا بولنا ہے اگر آپ کا دو سال کا ہے تو آپ نے دو سال کا بولنا ہے ایسا نہیں کہ آپ بول دیں گے نہیں جی میں واپس پاکستان آوں گا ہوں گا ہی نہیں آپ نے اپنے contract کے حساب سے بولنا ہے کہ میرا یہ offer letter میں یا میرے contract letter میں اتنے سال کا میرا period ہے اتنے سال کا میرا stay ہے اس کے بعد میں پاکستان آ جاؤں گا آپ نے یہ کبھی بھی ان کو نہیں ہونے دینا کہ آپ نے واپس پاکستان نہیں آنا تو یہ تھوڑے سے سوال تھے جو کہ کوکو کے الگ تھے جو بعد میں میں نے بتایا یہ new best training کی ہیں تو میرے حساب سے آپ کو کوکو کے پاس جانا چاہیے کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کوکو آپ کے ساتھ میں مانتا ہوں تھوڑا سخت ہوتا ہے سوال زیادہ کرتا ہے لیکن جس بندے کی basic English اچھی ہے جس کو لگتا ہے کہ میرا interview کی تیاری اچھی ہے اس کو کوکو کے پاس جانا چاہیے اور جس کو لگتا ہے میری اتنی basic English جو اچھی نہیں ہے یا میری تیاری اچھی نہیں ہے وہ new والے کے پاس چلا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ new والا تھوڑے سے تین چار سوال کم کرتا ہے جو کوکو ہے وہ تھوڑے زیادہ کرتا ہے لیکن یہ سوال نہیں ہوتے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ میرے سے پچاس سوال ہو گیا سو سوال ہو گیا لیکن میرے حساب میں یہ پچاس سو سوال نہیں ہوتے وہ آپ کے ساتھ تھوڑا فرینک ہوتے ہے اب وہ کیڈز کا پوچھ رہا ہے یا آپ کہاں سے آئے اس کو کیا مطلب ہے آپ کہاں سے آئے ہو اس کے نورمل سوال ہونے چاہیے لیکن وہ آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے بار بار یہ چیز نے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تھوڑا گھلنا ملنا چاہتا ہے وہ آپ کا mindset mainly وہ بہت سارے بھائی کہیں گے کہ ہم جب بھائی انٹرویو اچھا دیا ویزا ریجیکٹ ہو گیا لیکن بھائی وہ آپ کا mindset چیک کر رہا ہوتا ہے وہ 22 میں scale کا officer ہوتا ہے اگر وہ 22 میں scale کا officer ایسے نہیں بن جاتا اس کے اندر کوئی ability ہوتی ہے پتہ نہیں لاکھوں بندوں کا انٹرویو لے چکا ہوتا ہے دن میں وہ تقریبا میرے صاحب میں سو ڈیڑھ سو بندے کا انٹرویو لیتے ہیں تو ان کو جو idea ہوتا ہے ان کا جو اپنا mind set بن جاتا ہے وہ آپ کو ایک سوال سے جج کر لیتے ہیں صرف ایک سوال سے فرز کیا اس نے پوچھا why you choose رمانیاں بڑا important ہے اگر آپ نے اس کا کوئی logically کوئی اچھا ان کو جواب دیا تو وہ impress ہو جائے گا ہو سکتا ہے پھر آپ سے light light سوال کرے کہ کیوں جا رہے وہ آپ نے دے دیا اس کے بعد آپ سے پوچھ سکتا ہے کتنے پیسے پیٹ ہی ہیں company کا نام honor کا نام اس کے بعد شادی شدہ اتنے light سے کوئیسچن آپ سے کرنے شروع کر دے گا لیکن جہاں اس کو لگا آپ پھس گئے وہ پھر وہ تھوڑا different کوئیسچن بھی کر سکتا ہے رومانیاں culture کے بارے میں بتائیں آپ ہمیں جو کہ اکثر قاتل نہیں پوچھتا یا what do you know about رومانیاں پوچھ سکتا ہے are you like Italy and Spain پوچھ سکتا ہے آپ کو پسانے کے لیے یعنی کہ اگر آپ ان کے ساتھ پورا محول کے ساتھ تھوڑا گھول مل جائیں گے تو میرا خیال ہے وہ آپ کے ساتھ بڑا فرینک ہو کے انٹریویو لیں گے جتنے بندے بھی انٹریویو دے کے آتے ہیں وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ جو میں نے باتیں بتائیں ہیں اگر آپ کے ساتھ ان کا بہیویر اچھا ہے تو وہ کتنا آپ کے ساتھ حسی مزاب کرتے ہیں لیکن اگر کچھ سی جبکہ اس کو بتائیں وہاں پہ انٹریویو ہونے ہے تو اس کی تیاری اچھے سے کروائے اور ہمارے بھائیوں کا بھی کچھ کسور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں انگلیش آتی ہے کیا سوال کر لے گا کیا جو آپ دے دیں گے یہ وہ ایٹی سی بلا ملا یعنی ادھر ادھر کی لگا کے وہ بھی اپنا پلہ جو ہے نا وہ پاک کر لیتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو سوال بتائیں ضروری نہیں ہے یہی وہ کرے گا ہو سکتا ہے وہ الگ سے سوال کر لے ہو سکتا ہے ان سے بلکل ہٹ کے سوال کرے ہو سکتا ہے ان میں سے وہ ایک بھی سوال کا جو ہے نا آپ سے وہ آنسر نہ لے تو آپ کو بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی پریپیریشن اچھی سے کر لیں تاکہ کل کو آپ کو انٹریویو کی وجہ سے آپ کا ویزا ریچیکٹ نہ ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حفیظ